دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈ کرکیٹ انفو یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے پیسل دوہزار اکیس کے غریب ترین پلیئر شانواز دھانی کی جس کے پاس ٹرائل دینے کے لیے جوتے تکنا تھے دوستو انہوں نے بی بی سی اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ایک دن ان کے پاس لارکانہ ریجنل انڈر نائنٹین کے عہدے دار آئے میری بولنگ دیکھی اور مجھے لارکانہ آنے کی دعوت دی لیکن ٹرائل دینے کے لیے میرے پاس جوتے تکنا تھے اور میں نے اپنے ایک دوست سے جوتے لیے اور ٹرائل دینے چلا گیا دوستو یہ بات ہے صبح سندھ کے شہر لارکانہ سے تعلق رکھنے والے فاسٹ بولر شانواز دھانی کی جو پیسل میں آتے ہی چھا گیا ملتان سلطان کی جانب سے کھلنے والے اس فاسٹ بولر کی کارگردگی پہلے ہی میچ میں بہترین رہی شانواز دھانی نے اپنا ڈیبیو پیشاور ظلمی کے خلاف کیا اس میچ میں دھانی نے دو شاندار وکیٹس لی اور نو گیندے ڈوٹ کروائی یہ ملتان سلطان کی ٹیم کی جانب سے کروانے والے سب سے زیادہ ڈوٹ والے تھی شانواز دھانی نے پیسل کے اب تک کھیلے جانے والے تمام میچوں میں کوئی ایسا میچ نہیں کھیلا جس میں انہوں نے دو سے کم وکیٹس لی ہوگا دھانی نے کوئیٹا گلیڈیئٹرز کے خلاف کھیلتے ہوئے اپنے آخری میچ میں چوالیس رنس دے کر تین وکیٹس لی تھی پیسل ملتوی ہونے تک شانواز نے اپنی ٹیم کا ٹھونے کا عزاز بھی اپنے نام کیا جس کے بعد لارکنہ پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا ان کا تعلق لارکنہ کے ایک غریب اور پسماندہ گاؤں کہہوار خالدھانی سے ہے انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں ان کے پاس کھج کھیتی باڑی ہے اور وہ اس میں اپنا گزر بسر کرتے ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں تھری جی بولر کیوں کہا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں جب تھری جی انٹرنیٹ نئے آیا تو میری تیز بولنگ کی وجہ سے مجھے تھری جی کے لکہ ملا دوستو ان کے والد ان کو پڑھا لکھا کر ایک اچھا فیسر بنانا چاہتے تھے یہ جب بھی اسکول سے پڑھنے کے لیے نکلتے تو اپنی کتابیں جھاڑیوں میں چھپا کر کرکیٹ کھلنے چلے جاتے اس وجہ سے ان کو کافی مرتبہ مار بھی پڑی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شانواز کو کرکیٹ سے کس قدر لگاؤ ہوگا شاید اسی محنت اور جنو نے اسے پی ایسل کا ہیرو بنایا کیا یہ پاکستان کرکیٹی میں سیلیکٹ ہو پائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اگر آپ کو اس کھلاری کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو پر کم سے کم ایک ہزار لائک کریں ویڈیو اچھی لوگے تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آگے بھی انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچتی رہیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ